بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس پورے کے پورے سینیریو میں اب مارشاللہ کا خطرہ بھی منڈلانا شروع ہو چکا ہے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان اہم ترین ملاقاتیں یا پھر یہ کہا جائے کہ ہنگامی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایوان صدر میں بھی کچھ مزید ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ مزید لوگ گئے ہیں کچھ قاسد بھیجے گئے ہیں صدر مملکت تک اور معاملہ آخر کیا ہے ہونے کیا والا ہے یہ تمام تر چیزیں ایک ایک کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت اس بات پر ڈیڈ لاک ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے اور عمران خان کہاں پر کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں تین سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت اگر ٹوٹل بات کی جائے جبکہ شہباز شریف اور ڈانلڈ لو یہ وہ کردار ہے جو امریکی سازش امریکی سائفر کا مرکزی کردار تھا اس سے پہلے اس سے شہباز شریف نے ملاقات بھی کی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے یہ امپورٹیڈ سرکار ہم پر مسلط کی گئی اور پاکستان پر یہ پورے کا پورا ٹولا یہ بھانمتی کا کمبہ مسلط کیا گیا کل پھر انہوں نے تین وزاراء کا اضافہ کر دیا ہے خصوصی معاونین کا بہتر کی کابینہ بن گئی ہے اور یہ ملک کے ساتھ صرف اور صرف ظلم کرنے آئے ہیں دو مقصد لگ رہے ہیں ان کے ایک یہ کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیں دوسرا یہ کہ عوام سے بدلہ لیا جائے اب ظاہری بات ہے شہباز شریف کی ابھی جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہونی ہے لیکن اس ملاقات سے پہلے شہباز شریف نے ڈانلڈ لو سے ملاقات کی ہے یہ وہ امریکی معاون وزیر خارجہ یا سیکرٹی آف سٹیٹ ہے جس نے پاکستان کے سفیر کو دھمکیاں دی تھی اور جس کے الفاظ کو غیر پارلیمانی اور جس کے الفاظ کو غیر شائستہ قرار دیا تھا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جس میں پاکستان کے تینوں سروسز چیفز تھے اور پھر امریکہ سے اس مراسلے پر احتجاج بھی کیا گیا تھا ہمارے فارن آفیس کی جانب سے لیکن شہباز شریف نہ صرف اس شخص سے ملے ہیں اور ریاست کا جو بیانیاں ہے وہ ان چیزوں سے کمزور ہوتا ہے ریاست ان چیزوں سے کمزور ہوتی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کو بڑا واضح انڈیکیٹر مل چکا ہے ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر بات کی ہے باقیوں نے بھی بات کی ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اور جہاں سے یہ سب کیا گیا اور ایک ایسے موقع پر جب امپورٹیڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں ان کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کی امریکہ میں یہ ہونے والی ملاقاتیں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہیں بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں ان ملاقاتوں پر کہ کہیں ان میں آخری لائف لائن تو نہیں امریکہ سے مانگی جا رہی کیا امریکہ کو یہ تو نہیں کہنا کہ پھر پورے رجیم چینج آپریشن کا فائدہ کیا تھا اب بھی کچھ کریں اب بھی جادو کی چھڑی چلائیں کچھ تو ہو کچھ تو موجزاتی کریں تاکہ یہ حکومت بچ سکے اب اگر ہم ملکی معاملات پر آ جائیں اور پاکستان کے اندر جو سیچویشن بن چکی ہے جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے اس کی اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو ناظرین اکرام اس کے اندر عمران خان کا بڑا کلیر مطالبہ ہے ایک تو وہ ارلی الیکشنز چاہتے ہیں اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کا تائین نہ تو یہ والی حکومت کرے اور نہ ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے وہ کرے اور کیر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے اتنی اہم ترین تائین آتی اتنا بڑا فیصلہ نگران حکومت نہیں لے سکتی ارلی الیکشنز پر اسٹیبلشمنٹ ایگری کرتی ہے لیکن ظاہری بات ہے چیف کی اپوائنٹمنٹ پر اور کچھ ناموں اور کچھ معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اب پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی وہ کرے اور اب وہ اپنا ٹائم بھی پورا کرے کیونکہ جتنی لانتان انہوں نے سمیٹ نہیں تھی وہ سمیٹ لی ہے تو اب کم از کم یہ محاورہ تو ان پر صادق نہ آئے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے تو کم از کم وہ اب کچھ کھانا پینا بھی چاہتے ہیں اب ظاہری بات ہے امران خان لانگ مارچ کی تیاری بھی کر رہے ہیں ایک سرپرائز کی تیاری کر رہے ہیں اس مرتبہ جو لانگ مارچ ہے وہ پچیس مئی کے لانگ مارچ جیسا نہیں ہوگا البتہ امپورٹڈ سرکار اسے پچیس مئی جیسا بنانے کی کوشش کرے گی پچیس مئی کو بہت سے لوگوں کو امران خان کا اقدام سمجھ نہیں آیا تھا لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ امران خان نے ملک کو ایک بہت بڑے بہران سے بچا لیا تھا جو ہونا تھا اس کا ادراک امران خان کو تھا معاملات بہت خطرناک تھے لیکن اس مرتبہ ایک بار پھر اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں اگر چیزیں آٹ آف کنٹرول جاتی ہیں اور پھر کوئی اور آپشن شاید نہ بچے اور اگر کشیدگی کی طرف چیزیں جائیں تو پھر ملٹری ٹیک آور کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اب ملٹری ٹیک آور کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں یہ بڑی نارمل سی بات ہے ملٹری ٹیک آور کے اندر ناظرین کرام کچھ انٹرنیشنل رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں پریشر ہوتا ہے جیسے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ سینکشنز کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکرسی نہیں ہے ہاں البتہ عرب ہوں یا چائنا وغیرہ یہ پریفر کرتے ہیں اس کو لیکن ویسٹرن کنٹریز جو ایک نام نہات جمہوریت کے علم بردار ہیں انہیں سینکشن کرنا پڑتی ہیں بہت سی پابندیاں لگتی ہیں لیجٹ میسی جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ نہیں رہتی لیکن اس وقت اگر ویسٹرن اوبجیکشن کو بھی دیکھا جائے تو اس وقت مارشالہ بھی انہیں سوٹ کر رہا ہے کیونکہ کچھ ایسی نیڈز ہوتی ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں فلفل کر سکتی اسے پہلے بھی جب جب مارشالہ لگے ہیں اس میں بہت سی ایسی ضروریات پوری کی گئی ہیں جو صرف مارشالہ کے دور میں پوری کی جا سکتی تھی ناظرین اکرام اب ظاہر ہے چیزیں جس کشیدگی کی طرف جا رہی ہیں ان میں مارشالہ کی طرف انفورچنیٹلی چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور تصادم کی طرف تو ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ رہی ہیں اور رکاوٹ اس میں پبلک ریاکشن ہے اور عمران خان بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے سابر شاکر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے مارشالہ لگانے کا منصوبہ اور خواہش پوری ہو سکے یعنی کہ عمران خان یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں گے ایک جانب وہ جارہانہ پالیسی بھی اپنائیں گے دوسری جانب عمران خان ہر چیز کا توڑ بھی کریں گے پچیس مئی والے ظلم اور جبر کا توڑ بھی عمران خان نے کرنا ہے لیکن عمران خان کوئی ایسا قدم اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے جس سے مارشالہ کی راہ ہموار ہو اچھا اب منصوبہ اور خواہش کے حوالے سے سابر شاکر نے کہا کہ کیونکہ یہ حسرت اب زبان پر آ چکی ہے یعنی کہ یہ بات کمیونیکیٹ کی جا چکی ہے اب ایوان صدر میں عمران خان کی بھی اپنی اہم ترین ملاقات ہوئی اور اب ایوان صدر میں آپ کو پتا ہے کہ جنرل زیا کے ساب زیادہ اجاز الحق وہ بڑے سنسیر کوشش کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہیں وہ مقتدر حلقوں اور خان کے درمیان لڑائی نہیں چاہتے تو اب انہوں نے جو معاملہ کیا ہے اس معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صدر مملکت سے مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق نے ایک اہم ترین ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس میں اس طرح کے تمام تر معاملات یا تمام تر آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں مقتدر حلقوں کی اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اس وقت ایک ایسے سلوشن چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس میں امران خان خوش تو ہو جائے لیکن پی ڈی ایم بھی اتنی ناراض نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ ایک مضاحمت سے وہ جان چڑھائیں تو پی ڈی ایم ان پر چڑھ دوڑے تو اس معاملے میں وہ فسے ہوئے ہیں امران خان لچک دکھا نہیں رہے پی ڈی ایم بھی لچک نہیں دکھا رہی لچک دکھانے کیس کی بنتی ہے امران خان کی تو نہیں بنتی عوام اس کے ساتھ ہے وہ پوزیشن آف سٹرنگت میں ہیں جب آپ سیاسی بارگین کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون جو ہے وہ پولٹیکلی پاور میں ہے جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو پاور پولٹیکس کرتے ہیں جو آپ سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں تو طاقتور کی بات مانی جاتی ہے لچک وہ دکھاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے تو ناظرین اکرام اس وقت اگر کوئی ریزیسٹ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ امپورٹیڈ سرکار ہے اب یہ بشک چیزوں کو گورنر رول کی طرف لے جائیں جو بھی کریں معاملات خراب ہوں گے اور اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف تیاری سے آئے گی امران خان محول بنا چکے ہیں امران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ کیا ملک کو بچانے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے یعنی پچیس مائی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں تو اب امران خان کو بڑا محتاط رہنا ہوگا کہ چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ معاملات کہیں پورے نظام کے لپیٹے جانے تک نہ چلے جائیں کیونکہ پھر وہ کسی کے حق میں نہیں ہے جمہوریت کا تسلسل بہت اہم ہے اور یہ صرف ملک کے لیے نہیں ریاست کے لیے نہیں بلکہ اداروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ معاملات ایسے ہوں ایسی چیزیں ہونی چاہیے ملک میں کہ پاکستان کی بہتری ہو پاکستان کی ریاست کی بہتری ہو اور پاکستان کے اداروں کے حق میں ہر فیصلہ بہتر ہونا چاہیے اداروں کو متنازع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادارے ہماری بقا کے زامن بھی ہیں اور یہ بات امران خان بھی ریپیٹ کر چکے ہیں تو یہ اب تک کا تازہ ترین سینیریو ہے جو ابھی تک بیلڈ اپ ہوا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا